اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جناب کوڑ تمبا ہنزل سے بننے والے روغنیات لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں می یوٹیوب چینل دیکھ اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک اور سب سے پہلے ہم ایک خاص روغن کی طرح جائیں گے یہاں یہ روغن گنج کے لیے بے انتیاہ اہم ہے وہ لوگ جو کہ گنج سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اکثر مذہب کی وجہ بن جاتے ہیں میکنوں میں آنا جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ روغن بہت زیادہ اکسی ہے آپ نے اس کے لیے اس روغن کو بنانے کے لیے ہمزل کے بیل کے پتوں کا رست ایک کلو نکلوانے اور پھر اس میں پاؤ بھر روغن کنجد یعنی کے سیلوں کا ٹیل شامل کر لیں کڑھائی میں نرم آنچ پر جوش دیں جب تمام پانی جل جائے اور محض روغن باقی رہ جائے تو اتار کر سردھ ہونے پر چھان لیں اور بوتلوں میں بہت حافظ رکھیں روزانہ شغل شام لگائیں اور پھر اسے اور بھی زیادہ مفید بنانا ہو تو اس میں روز میری آئل یعنی خوشبوک والا ٹیل بھی شامل کر لیں یعنی کہ خوشبو داد بھی بنا لیں جس سے اس کی نفاظت میں اور اضافہ ہو جائے گا گویا دوا کی دوا اور دیکھتے ہیں آپ یقین کریں اس سے بہت جلدہ آپ کے نئے بالوگنے لگ جائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کا گلد ختم ہو جائے گا اب چلتے ہیں ایک اور روغن کی طرح جو کہ روغن حمزن سریعہ کے نزدہ ہے مدرجہ دین جو میں ابھی آپ کو نسخہ بتاؤں گی وہ بہت ہی زیادہ مشہور قدیم زمانے کے ایک مشہور رسالے جریدر احکی میں بھی شائع ہو چکی ہے چلتے ہیں نسخے کی طرف آپ نے لینا ہے تکمہ ہنزل بیس تولہ مال کنگنی بیس تولہ دونوں کو کوٹ کر خوب اچھی طرح چھان کر دو کلو پانی میں شامل کر کے آگ پر پکھائیں جب پانی نصف رہ جائے تو اتار کر اس میں ایک کلو روغنے کنجد جال دیں تمام پانی جب جل جائے اور محض روغن باقی رہ جائے تو چھان کر شیشی میں ہی فاظت سے رکھیں ترکیب اقتمال با وقت ضرورت بدستور معروف سر پر لگا لیں پس نزدہ زکام کی واحد دواء ہے بالوں کو نزدے کے وجہ سے جو جلد بار سپید ہو جاتے ان سے روکتا ہے جی ہاں یہ واحد وہ تیل ہے جو کہ آپ کو نا صرف اچھا بال دے گا بلکہ آپ کو نزدے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ضرور کر دے گا یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے لئے بے انتہا نہم ہے اکھر لوگوں کے بعد نزدے کی وجہ سے بے انتہا سفید ہو جاتے ہیں اور چھوٹی عمر میں ہو جاتے ہیں وہ یہ تیل استعمال کریں اور اپنے بالوں کو اور اپنے صحت کو محفوظ رکھیں اب ہم چلتے ہیں روغنے شباب کی طرف اس روغنے سے بے انتہا فائدے ہیں جس میں آپ نے کیا کرنا ہے سپنے اندرائے حسدے حاضر لے کر ان کو سات مرتبہ آب آمدہ سبز میں طرف خوش کر کے بزرین مشین یا کولو کے تیل بھی کنوالیں اور حفاظت سے شیشی میں رکھیں باوقت صبح آپ نے اسی استعمال کرنا ہے اس طرح اس میں دو تین کترہ بطور نسوار سنگا کریں وہ آئیت بالوں کو سفید ہونے سے رکھتا ہے اور اگر آپ کے بال سفید ہو بھی گئے ہیں تو انہیں سیاہ کر دیتا ہے اور جناب یہ نزلہ ذکان کے لئے بے انتہا مفید ہے یہ آپ کے لئے ہر گھر کی ضرورت ہے خاص طور پر وہ گھر جو کہ سردی میں بہت زیادہ نزلے کے خاص طور پر تارگٹ ہوتے ہیں جی ہاں آپ اسے استعمال کریں اور مجھے دعا کی اب کرتے ہیں ہم گولیوں کی طرف جو کہ پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں ہیں یہ پیٹ کے کیڑوں کے لئے مستنیت گولیاں مانے گئی ہیں یہ گولیاں آپ بنائیں ہر قسم کی پیٹ کے کیڑوں کے لئے استعمال کریں چاہے وہ کوئی بھی قسم ہو چلتے ہیں گولیوں کی طرف اس کے جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہنظر کا گودہ ایک دولہ سبر ایک دولہ تربت ایک دولہ سکمونیا چار ماشا تمام عدویہ کو باریک پیس کر ارکے گلاب سے بزریاں نخودی گولیوں بنالیں اور ایک گولی سوتے وقت نیم گرم دوب سے کھا کر سو رہے ہیں صبح اجابت بافرانت ہوگی اور اس کے مستقل سے چار روز سے آپ کو انشاءاللہ دائمی قبض بیاب کی رفع ہو جائے گی تین سے چار گولیوں سے جلاب بھی لگ سکتا ہے جس سے بلگوں اور سفرہ خارج ہوگا نیدر کیڑوں کی تو آپ پھیکر ہی نہ کریں ہر طرح کے کیڑے پیٹ درد آپ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جان چھوڑا لیں گے یہ ہے اس کے سائزیں اب چلتی ہم ایک اور طریقے کی گولی کی طرف یہ بھی قبض کشائکی ہے اندرائین کا گودھا لے کر اسے کپڑے میں چھان کر نرم نرم آگ پر سکائیں جب تمام پانی جل کر اپیون جیسے چیز باقی رہ جائے تو اس کی آپ گولیاں بنا لیں یہ گولیاں آپ کو قبض کشائک سے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں ایک سے دو گولی آپ میں دودھ کے ہمراہ کھانی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اسے جانٹ پڑا لیں گے کیڑوں سے بھی اور کبر سے بھی اب آگے چلتے ہیں ہم ایک کمپونڈ کی طرف جی ہاں یہ کمپونڈ بنے گا ہنزل سے کمپونڈ اور کاروسنس اس کا نام ہے کاروسنس پلپ یعنی کہ آپ نے ہنزل کا گودھا شہنے ہنزل محفوظ ایک منہ اونس لے نا ہو بارے ڈوز ایلوز محفوظ دو اونس لے نا ہے سکیوری نی ایبریزن سکھوو دو اونس لے نا ہے پوٹاشیل سکھووٹ کا ناہائی باری سکھوو وان سکھوٹ یعنی ایک بٹا چار اونس لے نا ہے اویل آف کلوز دو خلوریڈ اونس یہ آپ نے لینے ہیں دو آبیم اکر ہس بھی ضرورت ملا آلیں آئیل آف کلوز پوٹاشیل سکھوٹ کے ہمرا پیس کر باکیا دریا کو اس میں خوب محلوس کر دیں پھر اویم آف کلوز اسے گوند کر گونیاں بنا لیں خوراک مقدار خوراک چار سے آٹھ گرین مٹری کا لینا ہے آج چلتے ہیں واضح مفاصل کی ایک اکسی ہی گونیاں کی طرف یہ نسخہ ہے یہ پندر سراہرام ویو بھوشن کا ہے جس کی خوبی یہ ہے کہ خواہ مریض کتنا ہیلا چاہتیو نہ ہو اس کی چل خوراکوں سے وہ بلکل صحت برد ہو جاتا ہے چلتے ہیں گولیوں کی صحتیت کی طرف سوز اندرائن کا چھلکہ اتار کر اسے چھین دے اور اندرائنی حصے کو کوٹ کر اور کپڑے سے نچوڑ کر پانے نکال لیں یہ پانی آج چھیر ہونا چاہتے ہیں چھر حلدی، نماغ، سندھیا اور حلیدہ پرام ہر ایک توڑا توڑا لے کر باریک پیسے اور وہ تمام اندرائن کا رس جو اس میں رکھا ہو جائے ہاتھ میں نکال کر دال ڈال کر تھوڑا تھوڑا اسے کھرل کرتے جائیں جب تمام گولیاں جذب ہو جائیں اور گولیاں باندھنے کے قابل ہو جائیں تو دو دولت کی گولیاں باندھیں اور اس کا استعمال اور فائد کیا ہوں گے استعمال آپ نے کرنی ہے ایک گولی دوسر کے حمرہ دیں مریض کی طاقت اور عمر کی لحاظ سے کم یا زیادہ بھی دی جاسکتی ہے جس کا صحیح امزادہ اس وزکیا جاتا ہے جب وہ آپ اس مریض کا مطفیق کتنی بھی بڑی سے بڑی سوچ ورم کسی طرح بھی ہو بس چند ہی دنوں میں کی مار ہے انشاءاللہ آپ حرام رہ جائیں گے اور دیکھ کر آپ اسے دیکھیں گے مریض کو تو آپ کو اس پر یقین اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو لگے گی بہت ہی زیادہ اچھی اور زبردست اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل دیکھ اللہ حافظ